اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے سامنے سیکسر اور لائن نسان ملنے پر ٹو کا سونیوشن دیکھا ہے اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ہمیں اپنی اہم معلومات اور اپنی رائے ضرورت اپنی کاملز کے سوئے دیجئے گا چینل نمیز ورچول ایکسپرٹ این ویڈیو کی ریجت پہ اکرابات آپ کو اس کوسٹن میں جو میل ایپورٹن نوٹ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ فائل اونلی ایک ڈاک فائل میں آپ نے سبمیٹ کروانی ہے ادر فارمنٹ یعنی کوئی بھی ایک اور ایکسٹینشن تو آپ کی سولیوشن چاہے دیکھوں گا لیکن آپ کو زیرو مارکس دی جائیں گے اوبجیکٹیو آپ کا یہ ہے اس اسائنمنٹ کو دینے گا the objective of this assignment is to provide it hand or experience یعنی آپ کو خود experience دلانے کے لئے بنائی جاری ہے تاکہ آپ کو system programming کے concept clear ہو سکے تاکہ آپ کو system programming کے concept clear ہو سکے understanding to BIOS parameter block and drive parameter block تاکہ آپ کو understanding ہو سکے BIOS parameter block میں اور drive parameter block میں اور اس کے بعد ہوجا ہے generating undocumented interrupt service اس کے بعد آئے گا کو using debug feature یعنی آپ کو debug feature use کرنا آئے گا auf command prompt executing assembly instruction in debug mode of command prompt taking memory dump how to read and extract information from memory dump problem statement آپ کی ہے جو first آپ کو question دیا گیا ہے وہ task number one 10 max کا ہوگا you are required to write a program آپ لوگوں نے ایک program لکھنا ہے in c language c language میں set up a slave dme channel 1 that can transfer 100 bytes in which auto initialization should be off and channel 1 should be in single transfer mode of read cycle تو اس کا solution آپ کے پاس ہے یہ isr prototype اس طرح تمام آپ لوگ اپنے جو file بنائیں گے اس میں آپ نے as it is code لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے تمام اپنی file خود generate کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو zero marks نہ لیے جائے یہ نہ ہو کہ آپ کی file doc میں ہی ہو لیکن point is this کہ آپ لوگ copy paste کرنے وہ بھی ایک issue ہوتا ہے اور آپ لوگوں نے copy paste نہیں کرنے prototype دیکھیں ان کا اس assignment کا purpose ہی آپ لوگوں کو سمجھانا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی assignment کو کس طرح کرنا ہے اور آپ کو یہ debug software interrupt اس طرح آپ کو سارا پتا چلے کہ آپ لوگ کیسے use کریں اب یہاں دیکھیں یہاں clear interrupt request ہے ٹھیک ہے isr implementation ہو رہی ہے پہلے پھر سمجھا تک clear interrupt request ہو رہی ہے اس کے بعد آپ کو کیا کر رہے ہیں آپ int main int کے بارے میں آپ کو پتا چل رہا ہے dme interrupt setup اس کے بعد global level یعنی اس طرح آہستہ آہستہ آپ جب coding کریں گے تو آپ کو بہت ہی benefit ہوگا اس چیز کا اور آپ لوگوں کے لیے یہ coding بہت helpful ہوگی جب آپ لوگ اپنا final project جا کے آگے بنانے لگیں گے ڈیٹریگر گالس لوہ انکریمنٹ اون سیس اس ایل سی ایل کے اور اس کے بعد آ جائے گا نم پلاس پلاس اس کے بعد آ جائے گا وائل نمبر ایر ایران اس کے بعد آجائے گا ویڈ فور نیو ٹریگر اس کے بعد آجائے گا ٹریگر نیو ٹرانزیکشن ٹریگر اس کے بعد آجائے گا ٹاسک کمبر ٹو وہ بھی ٹین مارکس کا ہے اپنے رائٹ اسی پرو لینگویچ کوڈ سنپ ایٹ فنکشن وچھ اینیبلز یو گیٹ فائد ورشن رنگ آن یو ماشین نوٹ یو آر نوٹ رکوائید تو رائٹ ایک کمپلیٹ پروگرام اس میں آپ لوگوں نے ایک کمپلیٹ پروگرام نہیں لیکن جب آپ نے اس کے فنکشنز بتا رہے ہیں تو یہاں پہ فیٹ اس آنسٹر اس کا ہے this is for فیٹ ٹویلف کوڈ فیٹ ٹویلف کا آپ لوگوں نے تھوڑا کوڈ بتانا ہے لوجیکل ٹرائیب اے ہیں اس کا سائز ون ایم بی ہے پروبیبلی ون ایم بی لوجیکل سیکٹر اس کے ہیں بی فوری ایچ اس ایکول جو ٹو تھاوزن ایٹھ ہنڈرن ایٹی بائٹس پر سیکٹر اس کا ہے پانچ سو بارہ 1 سو بارہ ہے file system فیٹ ٹویل number of copies of fath 2 sectors per fath 9 start sector for fath 1 1 reserved sector is equal to 1 start sector for fath 2 reserved sector plus size of sector 1 plus 9 is equal to 10 root directory ڈیر sector reserved sector plus 2 staric size of fath 1 plus 2 staric 9 تو دوستو تھائنس فور ووچنگ دی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پر سان آتی ہے تو آپ کو اسے لائک کریے گا ہماری چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ہمیں اپنی اہم معلومات ضرور کمنٹ کر کے دیجئے گا ہماری ویڈیو کا لنک آپ اپنی دوستوں تک اپنے ویڈیو کے جو سٹوڈنٹ ہے مزید الگرد کیمپس کے مزید ہمارے اس ویڈیو کے لنک کو ان تک دیجئے گا تاکہ ان سب کی ہیلپ ہو سکے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ